دریائے سندھ دریائے سندھ جسے انگلیش میں انڈس ریور کہا جاتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا دریائے ہمالیہ کے پہاڑوں سے نکلنے والا یہ دریائے تین ہزار اکسو بیس کلومیٹر تیہ کرتا ہوا آخرکار بہر عرب میں جا گرتا ہے یہ پانی کا ایک ایسا زخیرہ ہے جس سے زراد سنتیں اور گھریلو ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں اس دریائے پر موجود چند اہم مقامات میں سے ایک گڑڈو بیراج ہے جو کہ صادق آباد سے تقریباً پنتالیس کلومیٹر مغرب میں واقع ہے آج کا ہمارا یوی لوگ دریائے سندھ پر موجود گڑڈو بیراج اور اس طرح میں پائی جانے والی نایاب بلائنڈ ڈالفنز کے بارے میں ہے موسیقی 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 آج ویسے اس علاقے میں کافی دھوند ہے سادکاباد شہر میں تو پھر جو ہے اتنا زیادہ نسوس نہیں ہوتا اس علاقے میں جی گناب بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے یہ پانی نیچے مٹھا ہے یہ جناب ہے نووت صاحب اسلام علیکم اسلام کیا حال ہے سائے یہ گندی سرحانہ ڈیکوریشن بڑھائے خوشے تکڑا ڈھور ڈھنکار ڈھیک تھے کس چیز کا شکار ہے اس علاقے میں شکار ہے مرگا بھی آج کالتے بندے ہیں شکار ہو رہے ہیں بندے ہیں داک پاسان کافی گھٹے ہیں کونسی کلاس میں ہوں ون میں وان میں وان جی وان آپ کا کیا نام ہے لالبکش 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 آپ سکول جا رہے ہیں جی آہ کونسی کلاس میں کلاس 3 کلاس 3 میں جی آہ کلاس 3 میں جی آہ کیا نام ہے سادیا ماشا اللہ آپ کا نام کیا ہے فوزیا چھے نام ہے چھے نام نہیں چھے نام نہیں چھے نام ہے شبانا شبانا اچھا 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 یہ دیکھیں یہ ناشتہ ہے یہ گھڑ والی روٹی ہے بھوسری اس کو بولتے ہیں اور یہ جی omelette کھانی شہدو جی کھانی شہدو جی دربا دی ہی نہیں نہیں یہ تحت اور یہ میمان میمان پہلے کھائیں نہ کھائیں نوبت صاحب جو ہیں جو ہمارے میزبانا یہ کھانا شروع ہوگے کھانے کا کیا شرف ہے آپ نے اس در مجھے بتا دیا کھانے پینے میں شرم نہیں ہے سردار ہے نا وہ اٹھ کے ملئے سردار شنکر جناب چلتا ہے تو اصل ہے چلتا تو ہے نا یہ کتنے گا لیا ہے یہ یہ بہت مہا گا لیا اچھا کتنے گا تکریب مالے چاہوں اڈھائی لاکھ کا اچھا کتنے کیمیا شنکر تو کیوں آ رہا ہے بھئی تمہیں فورڈ منروں میں لے جائیں گے یہ دیکھیں بھی اس وقت ہم لوگ سارے مانچ بندے چھے بندے بلکے گاڑی میں موسیقی 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 ہاں جی اس وقت ہم لوگ جائے ہیں وہ جا رہے ہیں گردو بیراج کی طرح یہ بند کے اوپر روڈ ہے بنی ہوئی وہ شکاری ہے جس کا نشانہ آج تک نہیں لگا یہ ہے جی گردو بیراج کی طرح جی گردو موسیقی درائے سندھ یہ دیکھیں کہ بہت پرانی لانچ بھی پڑی ہوئی ہے یہاں پہ موسیقی اس بیراج کا مقصد پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرنا اور یہاں سے بہنے والی چند نہروں کو پانی کی فراہمی ہے انیس سو ستاون میں اس وقت کے صدر سکندر مرزا نے اس ڈیم کا افتتا کیا اس کی تعمیر میں پانچ سال کا عرصہ لگا اور صدر ایوب خان نے انیس سو باسٹھ میں اس کو باقاعدہ استعمال کے لئے اوپن کیا موسیقی یہ بیراج انجنرنگ کا ایک شاہکار ہے جس کی کل لمبائی تقریباً تین اشاریہ ایک کلومیٹر ہے موسیقی اس بیراج کے چونسٹھ دروازے ہیں جو کہ پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں موسیقی اور اس میں تقریباً ایک اشاریہ پانچ ملین کیوسک پانی کو زخیرہ کرنے کی گنجائش موجود ہے اور یہ اندازاً ایک اشاریہ آٹھ ملین ہیکٹر زمین کو سہراب کرتا ہے موسیقی 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 یہ کشتی سامنے ہمارا پروگرام ہے جزیرے پہ جانے کا موسیقی 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 دریائے سندھ اس میں موجود بلائنڈ ڈالفنز کی وجہ سے کافی مشہور ہے یہ ڈالفن کی ایک ایسی نسل ہے جو کہ صرف پاکستان میں ہی پائی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ ناپیت ہوتی جا رہی ہے ایک اندازے کے مطابق اس وقت صرف 1100 ایسی ڈالفنز باقی ہیں لائنڈ ڈالفن کی خاص بات یہ ہے کہ اس نے محول سے اپنے آپ کو مطابق رکھنے کے لیے اپنی بینائی کھو ڈالی جس کے نتیجے میں اپنی نکل و حرکت اور دوسری مچھلیوں کا شکار کے لیے یہ ڈالفن اپنے اندر قدرتی طور پر موجود ایک سونار سسٹم سے مدد لیتی ہے قدرت کی طرف سے دیا گیا یہ سونار سسٹم اتنا ایکورٹ ہے کہ یہ ایون مختلف طرح کی مچھلیوں اور دریا میں موجود دوسری چیزوں سے فرق کرنے میں ان ڈالفنز کی مدد کرتا ہے ان جانوروں کے انحتاط کی ایک وجہ دریائے سندھ پر بننے والے مختلف بیراج اور تعمیرات ہیں جن سے ان ڈالفنز کی نکل و حرکت بری طرح متاثر ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ دریائے سندھ میں پولوشن کا اضافہ ہونا بھی ڈالفنز کی کمی کا باعث بن رہا ہے موسیقی یہ تھا ہمارا آج کا وی لاغ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں کسی اگلے وی لاغ میں تب تک کے لیے تیک کیر اللہ حافظ